یوپی میں بیجے بی بیدھائک آئیدین بیوادک بیان دیتے رہتے ہیں اب یوگی کے منطری مکٹ بیہاری نے سپریم کورٹ پر بیوادک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئیدیا میں رام مندر کا نرمان ہمارا سمادھان ہے سپریم کورٹ ہمارا ہے نائے پالی کا یہ دیس اور مندر بھی ہمارا ہے انہوں نے یہ بیان تب دیا جب سپریم کورٹ کے آئیدیا معاملے کی سنوائی ہر روچ کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آئیدیا میں رام مندر اور بابری مسجد کی مالکانہ حق کو لے کر سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس کی ہر روچ سنوائی بھی چل رہی ہے سب کو انتجار فیصلے کا ہے لیکن بی جے پی بیدھائک مکٹ بیہاری اس کے انتجار میں نہیں ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دیس کی نیائے پالی کا ہماری ہے اور آئیدیا کا سمادھان رام مندر نرمان سے ہی نکلے گا حالی کہ اپنی اس بیان پر مکٹ بیہاری نے صفائی بھی پیش کی ان کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں کہا کہ سپریم کورٹ سرکار کا ہے ان کا مطلب تھا کہ بھارتی عدالت میں بسواس کرتے ہیں سپریم کورٹ ہمارا سے میرا مطلب تھا کہ ہم اس دیس کے نوازی ہیں اور ہم سپریم کورٹ میں بسواس کرتے ہیں میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ ہماری سرکار کا ہے مکٹ بیہاری خود بھی ایک جمعیدار پت پر ہے ایسے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ ان کا ہے اس میں کسی اور کا نہیں بلکہ کورٹ کا اپمان ہے ساتھی اپمان ان کا بھی ہے جو نیائے کے امید لے کر کوٹ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ عیدیہ ماملے کے شنوائی کے دوران ایسا بیان پہلی بار آیا ہو اس سے پہلے دیش کے گرہ منتری امیش شاہ سے لے کر یو پی کے ڈپٹی سی ایم یعنی کی کیسا پرساد موریا تک اس ماملے میں پہلے بھی بیان دیتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امیش شاہ نے دسمبر مہینے میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی چاہتی ہے کہ رام مندر بلکل اسی اسطحان پر بنے جہاں بابری مسجد تھی عیدیہ ماملے پر آنجیتک دباؤ بنانے کی کوشش کوئی نئی نہیں ہے بابری مسجد کو جب حملہ کر گرایا گیا تب بھی کوٹ نے پریسر میں گھوشنے کی ازازت نہیں دی تھی لیکن یوزنا بن کر کار سیوکوں نے بابری مسجد کو گرا دیا تھا ویرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں